اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم جو دہ کلاس یونٹ نمبر 2 ہم سٹڈی کر رہے تھے کائنمیٹکس اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویلاؤسٹی پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ سپیڈ کو ڈسکس کیا تھا ایوریس سپیڈ انسٹینٹینئے سپیڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یونیفارم این ویریابل سپیڈ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم جو ہے وہ ویلاؤسٹی کے بارے میں پڑھیں گے سٹڈینٹس جیسے کہ ہمارے پاس سپیڈ جو ہے وہ دسٹینس ٹریویل این یونیٹ ٹائم ہے اس طرح سے ویلاؤسٹی جو ہے وہ دسپلیسمنٹ ٹریویل این یونیٹ ٹائم ٹھیک ہے دسپلیسمنٹ کور بائی باڈی ان یونیٹ ٹائم یونیٹ ٹائم میں باڈی جتنا دسپلیسمنٹ کور کرے گی وہ آپ کے پاس کیا ہوگا ویلاؤسٹی ہوگی ٹھیک ہے ہم نے دسٹینس کورڈین یونیٹ ٹائم اس سپیڈ ٹھیک ہے لیکن دسپلیسمنٹ کورڈین یونیٹ ٹائم اس ویلاؤسٹی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اے ویلاؤسٹی کی جو mathematical form آ جاتی ہے وہ آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے ویلاؤسٹی اس ایکوالس ٹو دسٹینس دسپلیسمنٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم ٹھیک ہے تو دسپلیسمنٹ کو ہم ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ٹائم کو ٹی سے تو میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا جب بھی کسی بھی چیز کے ڈین اومینیٹر میں ڈیوائیڈ ٹی ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں ٹائم ریٹ آف چینج آف دسپلیسمنٹ ٹھیک ہے ہم اس کو کیا کہیں گے ٹائم ریٹ آف چینج آف ڈیوائیڈ ٹھیک ہے جب بھی کسی چیز کے ڈین اومینیٹر میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے ٹائم ریٹ آف چینج اور جس چیز کے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا ٹائم ریٹ آف چینج آف دسپلیسمنٹ یہاں پہ ڈیوائیڈ آف چینج آف چینج آف چینج آف اس پہل دا velocity اب student جیسے کہ ہمارے پاس جو velocity ہے وہ کیا ہے displacement divided by time وہ displacement میں نے آپ کو کیا کہا تھا کیا ہوتا ہے shortest distance between two points دو points آپ کے پاس آپ کا گھر ہے اور آپ کا school ہے ان دونوں کی بیچ میں جو shortest distance ہوگا آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کی velocity ہوگی تو student جیس طرح سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ displacement ہمارے پاس direct distance ہوتا ہے shortest distance ہوتا ہے مطلب ہم اس میں direction specify کریں کہ تم نے direct جانا ہے یہاں سے یہاں تو آپ direction specify کریں تو displacement آپ کے پاس کیا ہے ایک vector quantity ہے تو جب vector quantity کو ہم time پہ divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو quantity آئے گی وہ بھی vector quantity ہوگی displacement ہمارے پاس vector quantity ہے تو velocity میں کیا ہوگی ایک vector quantity ہوگی تو nature اس کی کیا ہے vector ہے by nature یہ ہمارے پاس vector quantity ہے speed ہمارے پاس کیا تھا distance divided by time distance scalar quantity تھی تو speed بھی ہمارے پاس کیا تھی scalar quantity لیکن جو displacement ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے vector quantity ہے تو velocity بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک vector quantity ہے اس کے بعد ہم اس کے unit پہ آ جاتے ہیں تو اس کی unit جو ہے اسی طرح سے ہمارے پاس کیا ہے meter per second دیکھیں displacement آپ کی پاس meter میں ہوتا ہے اور time second میں تو meter per second اس کی ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے unit آ جاتی ہے اس کے علاوہ kilometer پہ اور اس کی بڑی unit میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ velocity ہے displacement covered by a body in unit time یا پھر time rate of change of displacement دونوں طرح سے آپ اس کو define کر سکتے ہو mathematical form displacement divided by time del s divided by del t nature by nature یہ vector quantity ہے کیوں vector quantity ہے کیونکہ displacement ہمارے پاس ایک vector quantity ہے اور جو velocity ہے اس کی ہمارے پاس direction ہوتی ہے تو اس لئے جب بھی ہم v لکھیں گے اس کی اوپر ایک arrow ڈالیں گے جو کہ یہ شو کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک vector quantity ہے اور unit اس کی میٹر پر سیکنڈ یا پھر کلومیٹر پر اور جو ہے وہ اس کی بڑی unit آ جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو uniform velocity ہے وہ کیا uniform velocity میں students جب بھی ہمارے پاس کوئی جو body ہے وہ equal displacement cover کریں in equal interval of time ٹھیک ہے equal displacement in equal interval of time تو ہمارے پاس کیا ہوگی velocity uniform ہوگی کیسے for example یہ آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ جا رہے ہو after wall ٹھیک ہے تو آپ نے آپ کی جو velocity ہے وہ کیا ہے اگر آپ بیچ میں intervals بنا رہے تھے تو ہر interval پر آپ کی velocity کیا ہے 5 meter آپ نے cover کیا in 5 minutes ٹھیک ہے 5 minutes میں آپ نے 5 minutes تو next 5 minute میں بھی آپ نے کتنا cover کرنا ہے 5 meter ٹھیک ہے next 5 minute میں بھی آپ نے کتنا cover کرنا ہے 5 meter next 5 minute میں 5 minutes میں 5 meter equal displacement in equal interval of time ہو رہے تھے دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی intervals بنایا سب میں آپ نے کیا کیا equal displacement cover کیا in equal interval of time 5 minutes سب میں آپ نے 5 meter distance cover کیا تو آپ کی جو velocity ہے وہ کیا ہے uniform ہے اور دیکھیں variable آپ کے پاس کب ہوگی جب آپ کیا کریں گے unequal distance cover کریں گے similarly جس طرح سے ہم نے اس کو define کیا اسی طرح سے ہم یہ کہیں گے unequal displacement in equal interval of اب unequal کس طرح سے سٹورنٹ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے ایکزامپل دیا آپ کا گھر ہے آپ after وقت جا رہے ہو ٹھیک ہے اور آپ کیا کرتے ہو whole interval کو equal whole جو آپ کا journey اس کو equal interval میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہو 5 منٹس یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے 5 منٹس ہیں یہ بھی 5 منٹس ہیں یہ بھی 5 منٹس ہیں 5 منٹس ٹھیک ہے اب آپ کیا کرتے ہو پہلے 5 منٹس میں 10 میٹر میٹر منٹس میٹر پہلے 5 منٹس میٹر پہلے 5 میٹر پہلے 5 میٹر پہلے 5 میٹر پہلے 4 میٹر تو آپ نے کیا کیا equal interval of time میں different displacement cover کسی میں 10 کسی میں 2 تو آپ کی velocity ہوگی وہ کیا ہوگی variable ہوگی in equal displacement in equal interval of time تو آپ کی velocity ہوگی وہ کیا ہوگی variable velocity ہوگی اب ہم آجاتے ہیں average displacement average velocity پہ تو student جس طرح average speed کو ہم نے define کیا تھا average velocity کو بھی ہم اسی طرح سے define کریں گے تو آپ کے پاس کیا جاتی ہے average speed sorry average velocity تو average velocity میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے total displacement covered in total time ٹھیک ہے اور total displacement آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے total displacement divided by total time ٹھیک تو آپ کے پاس total displacement جو ہے وہ یہاں پہ کتنا آیا total velocity آپ کے پاس average velocity کو آپ اس طرح سے define کرتے ہوئے اس طرح end پہ یہ ڈال کی ٹھیک ہے total displacement total displacement آپ کے پاس کیا ہے ایسا ہے اور total time total displacement divided by total time آپ کے پاس کیا ہوگا average velocity ہوگی جس طرح ہم نے speed کہ total distance divided by total time total displacement divided by total time اب ہم آج آتے ہیں instantaneous speed پہ sorry instantaneous velocity پہ تو student جیسے ہم نے instantaneous speed کی بارے میں پڑھا تھا کہ کسی بھی specific instant پہ کسی بھی specific time پہ اگر آپ یہاں سے move کر کے ادھر جا رہے ہو تو آپ کیا کریں whole interval کو چھوٹے times میں divide کر دیں ٹھیک ہے چھوٹے time میں پورے interval کو divide کر دیں ٹھیک اگر ہم time کو بہت short کر دیں تو کسی specific time پہ آپ کی velocity ہوگی instantaneous velocity ہوگی مطلب اگر time کو بہت زیدہ short کر دیں تو short interval of time میں آپ velocity ہوگی وہ instantaneous velocity ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کو define کیا کریں velocity of body at any particular time is called instantaneous velocity کسی particular time پہ time time کو short کر دیں تو آپ کی velocity ہوگی instantaneous velocity ہوگی اب ہم اس کو کیسے denote کرتے ہے v کے ساتھ instantaneous velocity is equal to limit ھیک ہے del t approaches to zero کیونکہ ہم نے time کو short کر دیا کہ وہ approach کر رہے zero کو ھیک ہے del s divided by del t ٹھیک ہے تو اگر del s divided by دیکھیں displacement divided by total displacement covered in unit time ٹھیک ہے del s divided by del t unit آپ کے پاس meter per second ہے vector quantity ہے uniform velocity کو discuss کیا آپ کے پاس variable velocity کو discuss کیا average velocity total displacement divided by total time instantaneous velocity for very particular time for very short interval of time del s divided by del t limit del approaches to zero ٹھیک ڈیوی 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 ڈیوی